اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمدین مکم سلیت علی ابراهیما وعلا آل عبراهیما isnika حمید مجید اللہم بارک علی محمدین وعلا آل محمدین مکم سلیت علی ابراهیما بل sabiaیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد فما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی ہسری کی پیارے بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلے جمعیرات کا خاص عمل اور وظیفہ شیر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی جمعیرات کا خاص عمل اور وظیفہ کرنا ہے آج کا یہ عمل آج کا وظیفہ خاص طور پر بدقسمتی کو ختم کرنے کے لیے اور مال و دولت میں اضافے کے لیے ہے آپ کو جب بھی پیسو کی ضرورت ہو تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعیرات کے دن کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم فرمائے گی آپ کے ساتھ آج ایسی ایک تسبیح شیر کروں گی جو آپ نے جمعیرات کے دن تسبیح پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کے برکت سے اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ سے دولت سنبھال لا مشکل ہوگا دولت کے لیے سب وظائف سے یہ بہترین عمل ہے جو آپ ہوت کریں انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے میری بہنوں اور بائیوں جس نے بھی یہ عمل یہ وظیفہ کیا دولت اس کے پاس اتنی آئی کہ لوگ حیران ہوگے اس کے قسمت ایک دم چمک اٹھی اتنی زیادہ اس کے پاس دولت آگئی اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کے ان مبارک ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر جمعہ کے دن یہ عمل کریں گے تو آپ کی بھی قسمت بدل جائے گی میری پیارے بہنوں اور بائیوں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے دنیا کے دولت سے دنیا کے رزق سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیتا ہے نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی غربت اور تنگ دستی کا شکار ہوں گی تو اس عمل کی برکت سے تنگ دستی ہتم ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا تو یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف جمعہ رات کے دن کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے بد قسمتی کا خاتمہ ہوگا اور جو شخص اس عمل کو چھوڑے گا وہ اس عمل سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا کیونکہ دولت کے لیے رزت کے لیے بہت ہی مبارک تسبیح ہے جو لوگ جمعہ رات کے دن یہ عمل کر لیں گے پھر وہ خود دیکھیں گے کہ دولت ان پر کس طرح برس رہی ہے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت دولت بھی ہے اور اگر میں کہوں کہ مال و دولت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ ایک غلط بات نہیں ہوگی اور ہاں اگر دولت کو صحیح رستے پر اللہ کی محلوق پر حرچ کیا جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر آپ نے ضرور ادا کرنا ہے جو بھی رقم ہوتی ہے جو بھی پیسہ ہے اس کو اس طرح سے حرچ کیا جائے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا یعنی کہ اللہ کی محلوق پر جن کا کوئی بھی نہیں ان کو دیا جائے بے شک اللہ پاک ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے میری بہنوں اور بائیوں جو میں رات کے دن کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمال کیا کریں آپ نے جو میں رات کے دن یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے جو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے میری بہنوں اور بائیوں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت سعیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بڑے پڑوں والا ایک قوہ لائے گیا آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شکار بھی پکڑا جاتا ہے جو درخت بھی کٹا جاتا ہے اس کی وجہ تسبیح کا چھوڑنا ہے یعنی جو پرندہ تسبیح چھوڑ دیتا ہے پکڑا جاتا ہے اور جو درخت تسبیح چھوڑ دیتا ہے وہ کٹا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو شخصوں کو کسی جرم کی بینا پر سزا دینے کا حکم دیا جب ان کی پیٹائی شروع ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ سبحان اللہ حضرت نے جلالت کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ نرمی کرو اس لیے کہ تسبیح مومن کے دل میں ہی جگہ پکڑتی ہے اللہ پاکی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں جس کا ہوبصورت طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین جو لوگ ان میں ہیں سب کسی کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کا بہترین جملہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میری بہنوں اور بائیوں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ دو کلمات جو زبان پر آسان ہیں اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت باری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لئے پیغام دیا کہ جنت کے زمین پر درہت اور پودے اگانے کے لئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کریں سبحان اللہ کس قدر طاقتور جملہ ہے کہ جب بھی پڑا جائے اس کا بہت تصیر بڑھ جاتا ہے آسمانوں سے بھی بہت اونچی جنت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ وہ ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑے سبحان اللہ وآبحمدہی اس کلمے کی برکت سے تمام محلوق کو روزی ملتی ہے سبحان اللہ تھوڑا سا یقینی تصور کرے کہ آسمان سے لے کر زمین تک آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے ہر کوئی اور ہر چیز بڑھ رہی ہے سبحان اللہ وآبحمدہی سبحان اللہ العظیم ہر کسی کی زبان پر پڑھنے کا انداز ایک اپنا ہے مگر معنی اور مقصد سب کا ایک ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور اردو میں کہاں حمد اور جسارت کے سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ پس پاک ہو سبحان اللہ کے سمندر میں کوئی گوتا لگائے یعنی کہ پاکی عظمت قدرت اور محبت اور رب کا شکر سب کسی میں ہے میری بہنوں اور بائیوں سبحان اللہ کی بہت زیادہ فضیلت بڑکات ہے تمام محلوق تسبیح کرتی ہے تمام انبیاء علیہ السلام تسبیح فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی محبوب ہے اور یہ ایک بہترین صدقہ ہے جو لوگ نفل عبادات میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے ان کے لئے سبحان اللہ بہترین کفارہ ہے میری بہنوں اور بائیوں آئے آج اللہ تعالی کے مقبرین کی تسبیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ کن الفاظ سے اللہ تعالی کی پاکی کو بیان کرتے ہیں پھر ہم بھی ان کی نقل کریں گے رب پاک کی عظمت والے رب ہمارے گناہ کو بخش دے گا ہماری تسبیح کو قبول فرمائے گا اور ہم پر بھی توبہ اور پیار کی نظر فرمائے گا میری بہنوں اور بائیوں یعنی کہ اللہ پاک ہے اور تمام طریفے اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے میری بہنوں اور بائیوں ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے برکات ہے اگر کامل یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کی ذات ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہمیں طلب ہے میری بہنوں اور بائیوں ہمیں پکے یقین کے ساتھ کختہ عظم کے ساتھ اس تسبیح کو دن میں صرف اور صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات ہمیں ہر چیز عطا کر دے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو تو اس کے لئے آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اور اگر آپ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کو پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے اگرچہ آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ کی ذات آپ کی گناہوں کو بخش دے گی میری بہنوں اور بائیوں جمعہ رات کے دن یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں ان قرآنی کلمات کا یہ صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو دنیا میں فائدے بھی حاصل ہوں گے اور آہرت کے بھی اگر آپ کامی یقین کے ساتھ اس مختصر سے عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ